بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ایک کیوری آئی ہے کہ پتا چلا ہے کہ ہماری زمین ہے ہمیں اس کے ڈاکومنٹس مل گئے ہیں جب موقع پر گئے تو وہ کسی اور کے طبزے میں تھی تو ہمیں بتایا جائے کہ اس کا کیا ہی کسی بھی پروپوزیشن کو کسی بھی مسئلے کو کسی بھی قانونی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ کا ہومورک کمپلینٹ ہو آپ نے کہا میری زمین پتا چل گئی میں موقع پر گیا تو وہاں پہ کوئی اور کابز وہاں پہ کوئی اور کیسے کابز تھا پہلا سوال تو آپ کا یہ پوچھا جائے گا جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں گے کسی بھی پورپ آپ ریونیو فیلز تو آپ کے پاس جائیں گے آپ کوٹ میں جائیں گے آپ تھانے میں جائیں گے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ وہ شخص کس ڈاکومنٹ کس وجہ سے وہاں پہ کابز تھے اس کا سوال اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کی سب سے پہلے کچھے کہ ہاں بھی یہ زمین ہماری ہے آپ اس پہ کیوں کابز ہیں یہ کمزہ چھوڑے اگر تو وہ کہتا ہے جی کہ میرے پاس بھی ملکیتی ثبوت ہے میرے پاس بھی معاملات ہیں پھر اس ملکیتی ثبوت کو آپ نے تحیش کرنا ہے اگر تو وہ ملکیتی ثبوت آپ کے ملکیتی ثبوت سے متزاد نہیں ہے تو پھر تو یہ بات درست ہے کہ وہ اس نے کوئی جالی دستاویز کیا لیکن اگر اس کی دستاویزات آپ کی دستاویزات سے پہلی نہیں کرتی آپ کے کھیوٹ ختونی خسرہ سے پہلی نہیں کرتی وہ کسی اور کھیوٹ ختونی یا خسرہ کی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کی زمین پہ اپنے ملکیتی ثبوت کی آر میں تنگا دیا اب اس سب کی ریمیڈیز افیلیبل question precise نہیں ہوتا question مکمل نہیں ہوتا لیکن میں اس سب کا جو ہے نا ایک تفصیلن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا ہونا چاہیے اگر وہ بندہ نجائز طور پر قابض ہے تو آپ کے پاس دو قورم ہیں ایک قورم ہے دیوانی کہ آپ اس کی بدفتی فائل کریں ایک قورم ہے خویداری criminal law کے تحت کہ آپ کھانے میں جائیں درخواست دیں کہ یہ ہماری property ہے یہ ہمارا ملکیتی ثبوتہ اور یہ نجائز طور پر قابض ہے rapid ہے جلدی قابض ہے اگر وہ کسی document کی strength پر اس پر قابض ہے حض کریں کہ آپ کا خیوٹ نمبر پچاس ہے اس کا خیوٹ نمبر اکاون ہے خیوٹ ساتھ ساتھ ہیں یا خطونی نمبر آپ کا پچاس ہے اس کا خطونی نمبر اکاون ہے آپ کا خسرہ نمبر گیارہ سو ہے اس کا گیارہ سو ایک ہے تو اس صورت احوال میں آپ کے پاس دو پورم اگر آپ کی زرائی زمین ہے تو آپ assistant collector کے پاس جائیں گے وہ تحصیل دار بھی ہو سکتا ہے وہ assistant commissioner بھی ہو سکتا ہے جو بھی حرارکی چل رہی ہے پہلا خورم آپ کے پاس تحصیل دار لے رہی ہے وہاں پہ آپ درخواست دیں کہ یہی میرا ملکیتی ثبوت ہے اس ملکیتی ثبوت کے تحت یہ میری جائداد بنتی ہے لیکن یہ شخص اس پہ قابض ہے لہٰذا مجھے نشان دئی دی جائے نمبر ایک نمبر دو اگر اس نشان دئی کے تحت یہ شخص جو میری جائداد پہ قابض ہے یہ غلط قابض تصور ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو بے دخل کریں اور اس کا قبضہ مجھے دلیں اور اگر میری property وہ نہیں ہے ساتھ والی ہے تو آپ demarkation کر کے میری property point out کریں اور اس کا قبضہ مجھے دلیں اسی طرح اگر معاملہ ماملہ رہائشی property کا ہے تو آپ کے پاس رہائشی یا commercial یا semi commercial اس نیچر کا ہے تو آپ کے پاس دورم ہے سیول کورٹ کا آپ سیول کورٹ میں سوٹ پر پوزیشن فائل کر سکتے ہیں along with declaration along with pointation along with demarkation کہ یہ میرے کا اغزاد ہے میں مطلقہ department کے پاس گیا ہوں کہ یہ میری جائداد کے ملکیتی کا اغزاد ہے اور اس کے تحت میں اس property کا مالک ہوں لیکن اس پہ کابض کوئی ہو وہ پھر ایک detail procedure چلے گا عدالت کو آپ کے وکیل صاحب assist کریں گے properly assist کریں گے اور اس کے تحت step by step اس دعوے میں معاملہ تیپ آتے جائیں گے اور at the end آپ کی property جہاں پہ بھی ہے وہ آپ کو ملکھیں گے ایک بات اپنے مافی و ضمیر میں بٹھا لیں اگر آپ کے پاس property کے documents ہیں وہ general ہیں متلقہ department میں ان کا وجود موجود ہے آپ کی property آپ کو ہر صورت ملے گی خواہ آپ civil court جائیں خواہ آپ کھانے میں جائیں خواہ آپ revenue department میں جائیں آپ کی property آپ کو ضرور دیں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سوال دنیا دیتا ہوں